کبھی کبھی کچھ تصویریں ایسی سامنے آ جاتی ہیں جو لوگوں کو حیرانی میں ڈال دیتی ہیں گاجی آباد میں ایسی ہی تصویروں سے لوگوں کا سامنا تب ہوا جب گاجی آباد کے گوویند پور جے بلاک استیت آئی سی آئی سی بینگ کے ایٹی ایم میں کچھ لوگ پیسہ نکالنے پہنچے ابھی لوگ ایٹی ایم کے اندر قدم رکھی پاتے کہ باہر شیشے سے انہیں بینگ کے ایٹی ایم کے اندر ایک جہریلے کوبرہ جو کافی لمبا تھا وہ گھومتا ہوا نظر آیا جہریلے کوبرے کو دیکھ کر ایٹی ایم کے باہر کھڑے لوگوں میں ہڑکم مچ گیا لوگ جہریلے کوبرے کا تماشا دیکھتے رہے پریشان لوگوں نے مدد کے لیے کیندری راجمنطری و سانسد بیکے سنگھ کے کاریالے میں فون ملا کر سوچنا بھی دی معاملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے سانسد کاریالے سے بھی بن بیوہاک کو سوچنا دی گئی اس بیچ لوگ پریاس میں تھے کہ کسی بھی پرکار بینگ کے ایٹی ایم کے اندر گھوم رہا کبرا باہر نکل آئے لیکن ایٹی ایم میں گھوم رہا کبرا تو ایٹی ایم میں ہی جانے کے موڑ میں تھا اور کچھ دیر میں وہ پہلے ایٹی ایم کے اوپر چڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایٹی ایم کے اوپر بنے کیمرے کے نیچے بنے چین میں اس نے گھسنے کی کوشش کی پہلے لوگوں کو لگا کہ یہ اس چین میں اتنا اسپیس نہیں ہوتا ہے کہ یہ جا پائے گا لیکن دھیرے دھیرے کر کے پورا کبرا اس چین میں سما گیا قریب 6 فٹ کا لمبا کبرا جب ایٹی ایم میں سما گیا تو لوگ حیرانی تلے دیکھتے رہے لوگوں نے اس پورے واقعے کا ویڈیو بنا کر بھی شوشل میڈیا پر ڈالا ہے بی کے سنگھ کے کارالے سے فون کے بعد ون بی بھاگ نے معاملے کو گمبیرتہ سے لیتے ہوئے تتکال ایک ٹیم کو گویند پور کے لیے روانہ کیا ٹیم نے کافی مشکت کے بعد ایٹی ایم میں موجود ساپ کو پکڑ لیا ساپ کے پکڑے جانے کے بعد سے ہی کالونی بھاچوں نے رہات کی سانس لیا لیکن اب یہ پورا ویڈیو شوشل میڈیا پر بہت تیجی سے وائرل ہو رہا ہے اور جسے دیکھ کر لوگ حیرانی جتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا ساپ کیسے ایٹی ایم میں چلا گیا